اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ہی ریسے ہوں گے آن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بیکری سٹائل سینڈوچ کی ریسپی جو بنانا بہت ہی آسان ہے چلیں آئیں انگریجرز دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے چھوٹنا سلائس ہمیں چاہیے بریڈ کے 100 گرام بولنس چکر 4 تیبل سپون کارن یہ اپشنل ہے 3 انڈے پریک سلائس میں کٹا ہوا 1 کھیرہ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 10 ٹی بل سپون مایونیز 1 ٹی بل سپون وینیگر 1 کف پانی کا بٹر یا آئل ایز یو ریکوائر سب سے پہلے ہم انڈے باہل لیں گے ایک پرتن میں ہم نے پانی رکھا ہے اور اس میں ہم نے تینوں انڈے شامل کر دی ہیں 20 من بعد اس کو ہم نکال لیں گے اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے چکن کو بوائل کرنا ہے جس کے لئے ایک پین چولے پر رکھیں گے پین میں 100 گرام بولنس چکن ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون ہم سرکا ڈالیں گے 1 کپ پانی ڈالیں گے 1 ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے میں نے 1 ٹی سپون ڈالا تھا اور یہ بہت تیز ہو گیا تھا تو لہٰذا آپ 1 ٹی سپون ڈالیں گے اس کو مکس کر کے 20 منٹ کے لئے ڈھک کر پکنے کے لئے رہ دیں گے اتنی دیر میں ہم انڈے چھیل لیں گے کوشش کیجئے کہ چکن زیادہ پانی میں نہ پکائیں جتنا رکوائر ہو اتنے پانی میں پکائیں اور یہ دوسرا انڈا چھلنا میری سسٹر نے مجھے سکھایا تھا 20 منٹ بعد پانی بالکل خوش ہو چکا ہے اور چکن ڈالن ہو چکا ہے چکن کو لدہ نکال لیں گے تھوڑی در چکن کو رکھیں گے جیسے ہی چکن ڈھنڈا ہو چکا اس کے بریشے ریشے کر لیں گے اب ایک ایسا بول لیں گے جس میں ہم نے اپنا مکسر بنانا ہے اس میں باری باری کر کے ایک گھنڈا ڈالتے جائیں گے اور انڈے کو میش کرتے جائیں گے آپ اس کے لئے کسی فوک کا یا پھر میشر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں شیٹ کی ہوا چکن ایٹ کر دیں گے ساتھ اس میں فور ٹیبل سپون کورن ایٹ کر دیں گے ان سب کو آپ اس میں اچھی طرح مکس کریں گے اس میں ٹین ٹیبل سپون جائیں گے مایونیز کے اگر آپ کے بس کریم ہے تو آپ اس میں ہاف کریم اور ہاف مایو بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں اس میں سالڈ آنے ون ٹی سپون میں اس میں کالی میش کا پوٹر رال ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کو نمک یا میش کام لگیا آپ مزید ایٹ کر سکتے ہیں اب بریٹ کے سلائسز لیں گے اور اس پر یہ مکسٹر اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو جتنی مرضی اس میں موٹی لیئر بھی لگا سکتے ہیں پر ایک سلائس میں کٹا ہوا کیری کی ہم اس پر لیئر لگائیں گے بریٹ کے دوسرے سلائسے اس کو پریس کر کے کور کر دیجئے اس مٹیئل سے میرے سیون سینڈ بریچ ریڈی ہوئے تھے اب ایک پین یا گریل پین یا دوہ لے لیں جس پہ ہم اس کو ٹوست کریں گے اگر آپ کے بہر بٹر نہیں ہے تو آپ اس میں آئل کب استعمال کر سکتے ہیں یا گی سے بھی اس کو ٹوست کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ غلطی یہ کی کہ میں نے دوے پہ ہی مکن ڈال دیا جس سے بچی طرح ٹوست نہیں ہوئے مجھے چاہیے تھا کہ میں بریٹ کے اوپر مکن کی بریخ سی لیئر لگاؤں اور پھر اس کو ٹوست کروں اب جہاں جہاں سے ٹوست ہوا رہ گیا تھا میں نے وہاں پہ بٹر لگایا اور اس کو دوبارہ فلیپ کر دیا ہے فلیپ دھیان سے کیجئے کیونکہ یہ تباہ بہت گرم تھا بار بار بریٹ کو فلیپ کرتے ہیں ہم دونوں طرف سے اچھی دانا ٹوست کر لیں گے ویسے پلان تو میرا گریل پین میں اس کو ٹوست کرنے کا تھا لیکن وہ مجھے اس ٹائم پہ ملنی رہا تھا تو میں نے تباہ بہ ہی ٹوست کر لیا آپ پین میں بھی کر سکتے ہیں یہ دوسرا سینڈویچ تھا جس کو میں نے پہلے ہی بٹر لگایا بریٹ پہ اور دن فلیپ کیا اور دوسری سائٹ پہ بھی بٹر لگا دیا اس بیچ میں میں نے دریکٹ تباہ بہ بٹر نہیں لگایا سو آپ بھی اپنے پین یا تبے کی بجائے بریٹ پہ ہی بٹر لگا کے دوسری کیجئے گا اور یہ لاسٹ بیچ تھا سینڈویچ ریڈی ہو جگیا میں ان کو سینڈر سے کٹ کروں گی سینڈویچ بہت ہی کرسپی بنے دیں میک شور کر لیجئے گا کہ اسے گرم گرم یہ سرف کریں تھنڈے ہو کے یا سوگی ہو جاتے ہیں اس ریسیوی کو بنا کر آپ ٹی ٹائم میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے اور بلکل بیکٹری سٹائل کے بنے تھے اگر آپ چاہیں تو اس میں کارن کو سکیپ کر سکتے ہیں اور مسالہ جاز اور ویجیٹیبل اپنی اکورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں مزے دار سینڈویچ تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس پر واشنگ